مسلم کے دولارے جب گر گئے گوفے میں پردیش میں تنہا تھے تقدیر کے مارے جب گر گئے گوفے میں مسلم کے دولارے دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا صرف تنہائی تھی یاور نہ تھے غمفار نہ تھا وہ پھٹکتے رہے دردر کوئی دلدار نہ تھا کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا تھک کر کے جو گرتا تھا کبھی چھوٹا برادر سلتا تھا بڑا بھائی اسے گودھ ملے کر جب گئے گوفے میں مسلم کے دولارے پردیش میں تنہا تھے تقدیر کے مارے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر پوچھا بھائیہ اتنا تو بتا دو کہ کہاں ہیں بابا مسافر ہے یہاں کوئی نہیں ہے اپنا ہم کو پردیش میں اب کون سہارا دے گا پر سمت اندھیرا ہے کہاں جائیں گے بھائی لگتا ہے ہمیں باب نہ مل پائیں گے بھائی جب گر گئے گوفے میں مسلم کے دولارے پردیش میں تنہا تھے تقدیر کے مارے رات کا علی جی اندھیرے میں وہ دونوں بچے سہمے سہمے ہوئے ایک پیڑ کے چھپ کر بیٹھے رات بھائی لپ تھے آپس میں وہ غم کے مارے سسکیاں لے تھے اور رو تھے چھپکے چھپکے آہٹ جو کوئی ہوتی تھی گھبراتے تھے دونوں پتے بھی کھڑکتے تھے در جاتے تھے دونوں جب گر گئے گوفے میں مسلم کے دولارے پردیش میں تنہا تھے تقدیر کے مارے ایک کا نیز آئی صبح اس کو تھا پانی بھرنا اس نے ماسون کا پانی میں جو دیکھا چہرہ دونوں بچوں سے یہ گھبرا کے اسی دم پوچھا کون ہو آئے کہاں سے ہو بتا دو اتنا دونوں نے کہا زخم بہت کھائے ہیں بی بی ہم لوگ مدینے سے یہاں آئے ہیں بی بی جب گر گئے گوفے میں مسلم کے دولارے پردیش میں تنہا تھے تقدیر کے مارے جب گر گئے گوفے میں مسلم کے دولارے زخم بھرنا